جیسری کشنا میں ہوں پنڈیسنل بارداج اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا گوڑڈ لکھ آج کے گوڑڈ لکھ میں ہم آپ کو راشی پل بتاتے ہیں ساتھ میں بتاتے ہیں آپ کو لکی ٹپ اور آج کے مہا اپائے میں ہم آپ کو بتائیں گے کی روگوں سے کیسے ہو سکتی ہے مختی تو دیر کیسی سرو کرتے ہیں آپ کا یہ اپنا خاص کر کر ہم آج کا گوڑڈ لکھ کیا آپ کے گھر میں بھی کوئی روگی ہے اس کا روگ جائی نہیں رہا لاکھ اپائے کر رہے ہیں لاکھ تھی قصہ کر رہے ہیں دنیا بھر کے پریسن کرنے کے بعد روگ پیچھا نہیں چھوڑ یہ تو سچ ہے کہ پرثم سکھ نیروگی کایا اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں مگر روگوں سے کوئی بچ نہیں پایا کہتے ہیں بنتا بگڑتا ستاروں کا خیل مگر آپ تنتا مت کیجئے اچھے گرہوں کا ہم کرائیں گے اچھے گرہوں کا اپائے کے ساتھ آپ کا میل کہیں نہ کہیں آپ کے کنڑی میں اس طرح کے دوش ہیں جو آپ کو بھی بار بار روگی بنا دیتے ہیں آپ کو دھن کی کمی کرتے ہیں سارا پیسہ آپ کا چکسہ پر چلا جاتا ہے کہتے ہیں مقدمے اور چکسہ پر پیسہ جانا ہی نہیں چاہیے اگر آپ ایسی سمجھے سے جوج رہے ہیں تو آپ کا اس کا سمادھان مل سکتا ہے کیا کریں آپ کہ کول ہی تو لگانا ہے کول لگانا ہے آپ ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹال فری نمبر ہے 1800-102-6303 آپ اس نمبر پر مفت میں کول کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبرز 0120-464-6332-0120-464-6327 پر بھی کول کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں میش راسی سے پراغم کرتے ہیں میش راسی والوں کے لیے آج ویبسائر نینترم پرگتی کی اور اکثر رہنے والا ہے دوستوں کے ساتھ ادھک سمجھ بھی آپ کا ویبسائر ہوگا دوستوں کے ساتھ سمجھ گزرے تو بڑا اچھا من لگتا ہے گلاوی رنگ آپ کے لئے صورت اور ایک نمبر ہے آپ کا لکھی فرشب راسی کی بات کر لیتے ہیں اپنی قابلیت ویچھ ہمتہ سے بھرپور اپیوک کرنے کا یوپن وہاں کر لو اس سے کیا ہوگا آئے کے ادھین کے نئے اشروت اور انسندھان کے لیے بھی یہ سمیں انکول ہے کریم رنگ آپ کے لئے سو بہر سترہ نمبر ہے آپ کا لکھی بات کر لیتے ہیں میتھن رشیل آپ کو خانت پان کی اتیو کرتا کے پرتید تھوڑا سا ستر کے رہنے سے یہ جیب کی بات نہیں ماننی چاہیے کبھی کبھی سواد کے چکر میں معاملہ گڑھ گڑھ ہو جاتا ہے سماجی کار میں بسکتہ آپ کی بنی رہنے والی ہے ہرہ رنگ آپ کے لئے سو بہر پانچ نمبر ہے آپ کا لکھی بات کر لیتے ہیں چندرمہ کی راشی کار کراسی آج بھی دیارتیوں کا دھین کا یوگ بنا ہوا ہے اچھا من لگائیں اس میں تو اچھا یوگ بنی گا ماتا پتا کا سنے تب ہی پرابت ہوگا جب بچے پڑھتے نہ جراتے کابلیت کرتے ہیں کریم رنگ آپ کے لئے سو بہر سولہ نمبر ہے آپ کا لکھی بات کر لیتے ہیں سنگ راسی سنگ راسی والوں کے لئے کیا سنکیت ہے بھئی آپ کے پریوار میں مدبھیج جو ہیں وہ تھوڑے سے بن سکتے ہیں اور تھوڑا آپ سے سمن کر چلنا ہوا ہے بیتروں کے ساتھ بھی خود تھوڑی واد ویواد کی ستیتی بن سکتی ہے اس سے تھوڑا سا آپ کو سانت رہنے کی آگلتا ہے لال رنگ آپ کے لئے سو بہرہ نمبر ہے آپ کا لکھی بات کر لیتے ہیں کنیہ راسی کنیہ راسی والوں کے لئے آج ہوا ورک کے کیریئے پوچھ چادہ مہتل جینے کا یوگ بنائیں گے کیوں کیونکہ ان کے پاس ایسا موقع ہے نوکری میں ستھانانت رنگ کا یوگ بن رہا ہے آپ کا ہرہ رنگ آپ کے لئے سو بہر آٹھ نمبر ہے آپ کا لکھی جلے بات کرتے ہیں آج کے ہمارے پہلے کولر سے جگدیش جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا مشکار پاندی جی اللہ رانو جی آپ کا نام بتائیے اس کا گورو شرما جنم تاریخ ہے اس کی 28 اگرس 1988 8 بکر پتھن منت پوگے کا حلدوانی اترا کن کیا جانگاری چاہتے ہیں مدھائیے گروو جی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اب لٹبہ کے 30 سال کے ہو گیا ہے ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اور بہت زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں اور انہوں نے میرا سارا پیسہ کردے میں ڈیوو دیا ہے میں کردے یادہ کردے رہتا ہوں ان کا میری اس کی تھی بلکل ایک بھکاری کی طرح سے ہو گئی ہے یہ سمجھے کہ پورے 38 سال نوکری کرنے کے بعد بھی آج میں بلکل بھگا ہوا سا ہوں تو یہ کبھی کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کب تک کر پائیں گے کیا کریں گے یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر آپ کا اپنا ہے کرائیکار اپنا گھر ہے گو جی کتنے ٹائم سے رہ رہتے ہیں اس گھر میں میں ریٹائرمنٹ کے بعد 1916 میں آیا ہوں لیکن میں 1927 میں لیا تھا اس گھر کے ساؤت ایسٹ میں کیا بنا ہوا ہے کچھ نہیں ساؤت ایسٹ میں طورچ بنا ہوا ہے ساؤت ایسٹ میں طورچ ہے اور ساؤت میں آپ کا کچھن میں پیچھے کے ساؤت ویسٹ میں ایک کمرہ بنا ہوا ہے دیکھروں بچے کا اس میں کون سوتا ہے اس میں کوئی سوتا ہے لیکن بچے سب باہر ہیں ہم دونوں ہرگرنوائے رہتے ہیں ساتھ میں ہم دونوں نورٹ اسٹ میں کمرہ بنا ہوا ہے اس میں رہتے ہیں وہاں سے ہٹ جائیے ترانت جی وہاں سے ترانت ہٹ جائیے سورے کے ساتھ کنڈی میں بچے کی دکھائی دیتے ہیں دوہزرس بہاو میں کرنا ہے لگن کی کنڈی ہے اور آپ کو کرنا کیا ہوگا کیونکہ شنی کی محادثہ چلے اپنے گھر میں شمی کا پودا لگائے پسٹم کی دیسہ میں ساؤت ویسٹ میں آپ سونا سنوک کیجئے دکشن کی طرف سر کر کے رکھئے اور بچوں کی تصویر ساؤت کی اور ویسٹ کی دیوار پر اٹھا دیجئے صرف ایسٹ کی دیوار پر لگا کر رکھئے یہ سلال اپایا بتایا باقی آپ کو بتایتے ہیں گیارہ شنی وار تک تل تلوڑا سوایا شکروار کو خریدو ہے کسی اور دن خریدو خرید کر رکھ لو ایک کھٹا ہے مگر شنی وار کو دان دینا ہے سباسو گرام کالے تل کالے وڑا سرسوکات دیکھیں دیکھو ایک بات بچے کو روجگار کے سازن ملیں گے اچھے چنتہ مت کرو بعد میں ہمیں فون بھی کرنا پہلے شنی کا اپایا کرو جیسی رکھنے ویجے جی سے بات کرتے ہیں بہت بہت سواگت ہے ویجے جی آپ کا جی نمیسکار پلجی حلیانو جی آپ کا میری ٹیٹ اپ برت ہے سولہ چودہ چھے انیس سو اسی چودہ چھے انیس سو اسی سامیارستان بتاتے رہیے جی سو بہ چھوٹ کے پانچ منٹ بریلی کیا جانکاری چاہتے ہیں میں اس ٹیٹ اپنے میں کچھ مقدموانی ہیں خطہ ہوں کچھ مللو جو اس ٹیٹ اپنے میں میرا پیسہ بہت برباد ہو رہی ہے مللو کوئی سمیدھان بھی نہیں ہو پا رہی ہے مللو یہ کب تک رہے گا اور اس ٹیٹ اپنے میں بہت زیادہ پرسان ہوں کہاں رہتے ہیں بھی آپ میں رہتا تو ابھی اترا خل میں ہوں لیکن گھر میرا بریلی نہیں کتنے ٹائم سے رہتے ہیں اس گھر میں آپ مللو کہاں پر بریلی میں جو ہے نہیں نہیں جو اس گھر میں اترا خل میں رہتے ہیں یہ تو میں ابھی مجھے مللو اس سے پہلے میں رہ رہا تھا کہ میں نے دسمبر میں بدلائے گھر یہاں کرائے کا گھر ہے ہاں دیکھیں آپ کی کنڑلی میں شکر چندرمہ اور بدھ کی یوتی لگن بھو میں ہیں میتھن لگن کی کنڑلی ہے لگن کے سوامی کی بات کریں گے لگن کے سوامی آواش مجھے بیٹھے ہوئے ہیں مگر سورے کی استیتی آپ کی کنڑلی میں دیکھتے ہیں سورے کی کنڑلی آپ کی دوازہ پاو میں ہے کنڑلی میں اور شکر آپ کی کنڑلی میں بکری ہیں مہادرسائی کی بات کرتے ہیں تو اس سے جنی was ایک اپایا بتاتے آپ کو ایک ناریل اس کے اوپر پانچ بار مولی ریپیٹی ہے کالے تل سے تلق کر دیجئے یا تو بیتے پانی پر چھوڑ دو یا پیپل پر چڑھا دو یا مندل میں چھوڑ دو کم سے کم آپ کو انیس سنیوار کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کی سبسیا کا سمادھان ہونے لگے گا جیسے جیسے ایک اور ککولر ہے ہمارساد پایا جی بدبا سواگت ہے آپ کا کالیانو جا آپ کا میں اپنے بیٹے امول دشتے کے بارے میں پوپنات سکتی ہیں اس کا بارت ہے چوبیس ایک انیس سو اکانوے چوبیس ایک انیس سو اکانوے ہاں سماع ایک بچ تک چوبیس انیس دن گئے کیا جانتاری چاہتی کہاں کا جانم ہے دلی دلی کیا جانکاری چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہیے منگلی ہے اور اس لیے بیوہ کب تک ہوگا بلکل لگن بہت سے منگلی ہیں اور بیوہ میں بیلم ہوگا ابھی بیوہ میں بیلم ہوگا کیونکہ بیوہ کی استطیق دیکھتے ہیں مہادیسہ تو اس سمیں چل رہی ہے ان کی کنڈلی میں منگل کی مہادیسہ اور منگل کی مہادیسہ کا مطلب ہوا کی بیوہ کا یوگ بنے گا ان کا دیکھ لیتے ہیں سپاؤ سپاؤ کا سوامی انہا پر اب آپ کو بتائیں وشب لگن کی کنڈلی ہے وہ لگن میں ہی بیٹھے ہیں اور مہادیسہ میں آئے گا یہ قریب جا کر آپ کی گروہ دیکھیں ایک تین دوہ جار بیس کے بعد یہ یوگ بنے گا تب تک یہ گپائی کیجئے گا نوراترے چل رہے ہیں گپ بھرہ سر و لپائے بتا دیں مندر میں لے جا کر یہ گھنٹی لگوا دیں اور ماتہ کے سنگار کا سامان اور کم سے کم آپ 27 رنگ برنگ پشتوں کی مالا یہاں پر ماں مائی کے مندر میں مہت دیں جیسے چلی ایک اور کالرائیں مر سکتا ہے ان پر پوراں جی بہت بہت سوالت ہے آپ کا مجھے پانڈے جی میں اپنے بیٹے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اس کا جرم 24 سکٹروبر 1996 کو رات کو آٹھ بچ کے سات منٹ پر بھرہ وارانسی میں ہوا ہے جی کیا نام میں بیٹے کا سوالتہ ہوں اس کا نام نام شہر سوالتہ ہوں اس نے انجیننگ کمپلیٹ کیا ہوں کہ ابھی تک جاوب نہیں لگ پایا تو اس سے جاوب تک ملے گی اور اس کی پسند کی فیلڈ میں ملے گی کی نہیں ملے گی بلکل دیکھ لیتے ہیں بہت اچھی بات پوچھے ہیں آپ نے وشب لگن کی کنڈے لگن کے فامی یہاں پر لگن کے سوالتے ہیں ہیں تو یہ پنچم بھاو میں راہو کی اوٹی سے بیٹھے ہیں جبکی سنی چندرمہ اور کیتو بیٹھے ہیں دوہ دس بھاو میں مہادیسہ دیکھتے ہیں اس سے مہادیسہ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے بدھ کی جاب لگ جائے گی اور بہت اچھے سے لگے گی اکٹوبر کے بعد لگے گی اپائے کیا کریں ان کے وزن کے برابر یا تو آپ چارہ دے دو بدھوار کو یا تیئیس روپے کی ہری سبجی تیئیس بدھوار تک دیتے رہو ویسے تیئیس روپے کی سبجی تیئیسی بدھوار تک دیتے رہو یہ بہت اچھا ہو پائے ہے کیونکہ بدھ کی مہادیسہ چل رہی ہے بلکل نوخری لگے گی اور من پسند لگے گی بہت اچھی لگی جیسے لکھیں محیش جی سے بات کر لیتے ہیں بہت بہت سواگت ہیں محیش جی آپ کا کلیانو جی آپ کا کلیانو جی آپ کا کلیانو جی آپ کا کلیانو جی ہاں ہم جہاں رہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر مکام دوسرا چینج کیا جائے ہو سکتا نہیں ہو سکتا ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا آپ کا نام کیا ہے محیش شرمہ نام ہے میرا کہاں رہتے ہیں آپ نویڈا میں رہتے ہیں سیکٹر کوٹینائی نویڈا ابھی قرائے کا مکام ہے یہ نہیں مکام کو اپنا ہی اپنے جی اس کا کون سا مخی ہے مکام کا مکام ہے یہ پسچم اور اتتر مکی مانا جائے گا پسچم اتتر مکی مانا جائے گا کتنے لوگ رہتے ہیں اس کے اندر اس میں دو تو کراہ گار رہتے ہیں اور ایک ہماری فیملی میں چین نمبر ہیں اور آپ رہتے ہیں آپ کے فیملی میں کتنے لوگ ہیں ہماری تین نمبر ہیں ایک بیٹا ہے دو بیٹا ہمیں بیٹا کتنے بڑا ہے بیٹا ہے ترہید سالتا کیا کرتا ہے بیٹا دیکھ کر رہا ہے بیٹا باہر ہے بیٹا ہے ابھی نہیں یہیں رہتا ہے بیٹا ساتھ میں ایک کام کرو مکانہ بدلنا چاہتے ہو جی کیوں بدلنا چاہتے ہو تمہا ماحول کی وجہ سے چینج کرنا چاہتے ہیں ایک کام کرو ایک چاندی کی پلیٹ پر اوم چندرائن اما لکھوا اور اس کے پیچھے لگوا چند ینتر چندر ینتر میں نیٹ سے بھی دیکھ لینا چندر ینتر مل جاتا ہے وہ گنتی کا ہوتا ہے نو بلوک بنتے ہیں اس پر اندر چندر ینتر بن جائے گا اور آگے لکھاؤ اوم چندرائن اما اپنے گھر کے مکھ دور میں اندر کی طرف لگا دو مکان بدل چینج جائے گا جیسے آسا جی سے بات کر لیتے ہیں بہت بہت سوالت ہے آپ کا جی نمسکار جی خلیانا جی آپ کا میں اپنے لڑکے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں جی بتائیں جی جو اس منت میں لگ جائے گی نام ہے کپل میسا جی آٹھ بج کے انیس منٹ صوبے کا آٹھ بج کے انیس منٹ صوبے آٹھ بج کے انیس منٹ صوبے ہاں جی اور ستان دلی سٹائیس اپریل انیس سو ترانو ہے ستائیس اپریل انیس سو ترانو ہے ستان دلی ہاں ستان دلی کیا کرتے ہیں بھی بہت ہم بھی کمپلیٹ کیا جاب کو لے کر چندت ہیں آپ بلکل آپ کی کنڈلی ان کی بچے کنڈلی کے حساب سے بتایتے ہیں سنین کے اپنے گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی کنڈلی وشب لگن کی ہے دسم بھاو کو دیکھتے ہیں سنین سویہ گری ہو کے بیٹھے ہیں محادثہ کی بات کرتے ہیں محادثہ اس سمیں کنڈلی میں چل رہی ہے جاب لگنے میں ولم بھی ہوگا مگر اپائے کریں گے تو سگر کم یوگ بھی بنے گا ایک کام کرو کالا گھوڑا ہو اس کی نال اتروا لو کچھ پیسے دیکھیں نال اتروا لو اور شنیوار کے دن ہیو سیپ نے اپنے گھر کے چوکھٹ کی بار لگا دو بڑا سرور اپائے کر کے دیکھ لو جوگ کے یہ اپنی جیسے ابھی لیتے ہیں یہاں پر بہت ہی چھوٹا سبر ایک آپ کہیں مجھ جائیے کیونکہ بریک کے بعد برڑے وش اور آج کا مہا اپائے جو بتائیں گے اس میں بتانے والے ہیں ہم کی روگوں سے کیسے ملتی ہے مکتی ملتے ہیں چل پہوڑا ایک چھوٹے سنترال کے بعد آپ کا پھر سے بہت بہت سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج کا گھڑا بات کرتے ہیں برڑے وش آپ کا ہے آپ کے پریوار میں آج کے دن جنم دن ہیں تو ہمارے چینل کی طرف سے جنم دن کی ڈھیروں ڈھیروں سب کام نہ ہیں کیا کریں آج کے دن آپ ایسا جو آپ کی کللی ہو بلوان آپ کی قائع بھی رہے نیروگی گرووار کا دن اسوک کے پتے جل میں ڈال کر ایک بار اسنا نوش کر لینا دریدرتا روک کنٹا کلے سب دور ہو جائیں گے یہ اپائے کرنے سے گھر میں سمپتی کا واس بھی ہوتا ہے بڑا اچھا دن بتا دی آپ کو اپائے کر لینا برس کللی بھی بلوان ہوگی اور آپ کی صحت بھی پورے سال درست رہے گی بات کر لیتے ہیں گوچر میں آپ کی باقی راشیوں کی تلہ راسی سے پرارم کر لیتے ہیں آپ کو پتا کا کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پتا کو من مٹاؤ ہوتا ہے اس کی اشانکہ بن جاتی ہے بگر پتا پتا ہی ہے اس کی آگیا کا پالن کرنا چاہئے اچھا آئے کم اور زیادہ آپ کی ہو سکتی ہے اس کی عدیتہ بنی رہے گی چمکیلہ رنگ آپ کے لئے صبح اور سات نمبر آپ کا لکھی بات کر لیتے ہیں منگل کی راشی ہے آپ کے پریوار میں کسی دھارمی کا یوجن کی یوجنا بن رہی ہوگی اچھا نئے لوگوں سے بھی آپ کے سمپرک بنتے نظر آئیں گے صبح رنگ کی بات کر لیتے ہیں لال اور آٹھ نمبر آپ کا لکھی بات کر لیتے ہیں گروہ کی راشی دھنو راشی دھنو راشی والوں کے لئے آپ کے سوہم کے پریاسوں سے کارے میں سکلتا پرابت ہوگی یہ بہت اچھی بات ہے آج کا یوج آپ کے پاس اتنا پرول ہے کہ آپ سوہم پریاس کریں اتنا آپ کامیاب اچھے سے ہونے والے ہیں کارے چھتر میں بھی آپ کا پھر پربھاؤ بڑھے گا پیلا رنگ آپ کے لئے سروے ارتین نمبر آپ کا لکھی بات کر لیتے ہیں مکر راشی شانی کی راشی ہے آج متروں کا آپ سے پریم بہت زیادہ بڑھنے والا ہے متروں کا پریم بھی آپ کو ملنے والا ہے ریف سائے میں نئی رڑنی تیو بھی بنائیں گے وہاں چلاتے سمیں آپ کو سابدھانی بڑھتنی ہوگی نیلا رنگ اور ساتھ نمبر آپ کا رسی بات کر لیتے ہیں کم راشی کم راشی والوں کے لئے آت میسواس وے پریشرم سے کارے چھتر میں سکلتا حاصل ہوگی یہ اچھی بات ہے ہم کہتے ہیں پریشرم کرتے ہی رہے ایسور کی بھکتی میں بھی آپ کا من لگنے والا ہے سبرنگ کی بات کر لیں بینگ نہیں 26 نمبر ہے آپ کا لکھی آج کی انتی مراشی مین راشی کی بھی بات کر لیتے ہیں آپ کے روکے ہوئے کارے گتی پکڑ لیں گے بہت دنوں سے اٹکاؤل چل رہا تھا کچھ کام نہیں بن رہتے ہیں اب آپ کی گتی آنے والی ہے کارے میں رشتہ دار وے متروں کی بھی ویشش ساہتہ آپ کو پرابٹھو کی نظر آ رہی ہے ہلکا پیلا رنگ 24 نمبر ہے آپ کا لکھی چلے بات کرتے ہیں اپنے اگلے کولر سے بہت دو سوگت ہے آپ کا ہماری آواز مل رہے آپ کو ہلو ہلو جی میں رجنی بول لہی ہوں ہاں رجنی جی بتائیے میرا بیٹا ہے اس کا نام کارتک بالیاں ہے اور اس کی گے کا برد ہے 21 جلائی 1998 سامیہ ارستان بتائیے وہ پڑھائی میں بھی بھی اور اس کو چچڑا پن برد رہتا ہے سامیہ ارستان بتائیے علیگڑ کا جنم ہے اس کا سامیہ جنم کا ساعت چھتیس مورننگ آپ نے کہا وہ چڑچڑے بہت رہتے ہیں کتنے ٹائم سے چڑچڑے ہو گئے اور کیا وہ منگلی بھی ہے بلکل منگلی ہیں شکر منگل اور چندرمہ کی ایتین کی کنڈی کے دوازہ بھاو میں بیٹھی ہے اور کنڈی میں ان کی کلک نام کا کالسرف یوگ بھی ہے جھان رکھیں اس کا انشان کرائیے ساور ماس پرارم ہونے والا ہے آس آڑ ماس کا شکلپک چل رہا ہے سنکلپ دے دیئے مہاکال کی مہا ردری اور ساتھ میں مہا مرتنجے جاپ پڑتی ورث کرایا کرو جلائی کے مہینے میں آئے گا ان کا جلائی کے مہینے میں جب ساون شروع ہوتا ہے تب ہی ان کا جنم دن اکثر ملے گا آپ کو مہاکال کی ردری ایک مہینے کا انشتھان کالسرف کا سمپون کرائیں اس سے ان کی جو سانتی ہے وہ بلکل ملے گی اور شنکر بابا پہ کچھ نہ کچھ دیا کرو سمرپت کیا کرو بابا کو ایک بار ڈمرو ترسول پنچامر سیے بھیجوا دو جیسٹی کشن ایک اور کولار ایم اٹھ ساتھ لائن پر بہت بہت ساغت ہے آپ کا بندنہ جی سن پا رہے میں آپ جی پندیت جی پنام کلیان ہو جی آپ کا پندیت جی میرا سوال یہ ہے کہ میں لکھتی ہوں لیکن اس نے سفلتا نہیں مل پائی کبھی کبھی چھتی ہے لیکن اس نے سفلتا نہیں مل پائی ہے تو کیا میں اس میں آگے کریئر بنا سکتی ہوں بنا سکتا ہے میرا کریئر کیا لکھتے ہیں آپ میں چھوٹی چھوٹی قویتائیں کہانیاں لکھتی ہوں اچھا قویتائیں یاد ہیں آپ کو بہت کچھ بات ہے کیا date of birth ہے آپ کی یاد ہے آپ کو جی پندیتی 10 دسمبر 1999 1979 1979 سمیرستان بتائیے سمیر ہے رات کا ساڑھے آج بجے اور مدھوبانی بیہار مدھوبانی بیہار جی پندیتی بلکل آپ کی کنڈلی دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ لکھتے ہیں کتنے ٹائم سے لکھ رہے ہیں آپ لکھتی تو میں ہوں 10-15 سال سے ایک لائن کی کوئی قویتہ ہے آپ کو یاد جو آپ کی بہت فیوریٹ کیا ہے بتاؤ گلی گلی میں چیتا ہے رام اور رابان بھی گھر گھر میں گیتا ہے ہے ایک لکھتے ہیں بہت سندر بہت سندر بہت سندر بلکل آپ کی اتنی دیر میں کنڈلی دیکھ لی دیکھیں کلک کالسرف یوگ ہے ٹائلنٹ آپ کے اندر بھر پور بھڑا ہوا ہے آپ کو اس میں سفلتا بھی ملے گی کیونکہ آپ نے پربو کا نام بھی ڈیار قویتہیں بھی آپ کی یہ تو سلوک بنے ہوئے ہیں اور بودھ آئیتی یوگ آپ کی کنڈلی میں بیٹھا ہوا ہے خیاتی پرول ہے یہ بیٹھا ہوا ہے بدھی کے گھر میں یعنی کی پنچم بھاؤ میں سنطان ویدیا بدھی کا گھر ہوتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کرک لگن کی کنڈلی ہے اس میں آپ نے رام کا نام لیا ہے رام کوئی کرک لگن کے تھے ہمارے پربو رام اور بات کرتے ہیں منگل کی مہادر صاحب کی کنڈلی میں چل رہے کریں کیا آپ بڑا سر لپائے بتاتے ہیں پانچ رامینڈ پانچ پورڑ ماسی پہ لال کپڑے میں باندھ کر پجاری جی کو بھیٹ دو الگ الگ مندروں ہیں دیکھے دیکھو ایک بات آپ کو سفلتہ آپ آر ملے گی جیسے کشنا راج کمار جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمس کر پانچ پانچ جی میں اپنے بیپ کی بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں اس کا نام ہے بن راج جی اس کی جنم طریق ہے تئیس مئی دو جار چھ صبح کے چھ بج کے اکتیس منٹ آمالا کینٹ ہریانہ میں ہلو یہ کیا جانکاری چاہتے ہیں بتائیے سر اس کی پڑھائی لکھائی کی بارے میں ہی جاتی ہوں کہ وہ اب آٹھمی میں پڑھتا ہے تو کیسی اس کی پڑھائی رہے گی آگے کہاں تک جائے گا کس کیریئر میں جائے گا بلکل آپ کو چنتہ کرنے کی آپ شکتہ نہیں ہیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلا اپائے بتاتے ہیں تھوڑا ان کا من بھٹکنے کا یوگ بنا ہوا ہے آپ نے کرنا کیا ہے ایک تو ان کو باہر کے جتنے کھانے پینے ہیں ان سے بچاؤ باہر کے مطروں سے ان کو بچاؤ پریاس یہ کرو کہ ان کا یہاں جو ہے تھوڑا اکانت میں رہیں یعنی کہ اکانت کا مطلب ہوا یہاں پر تھوڑا بھکتی کی طرف رکھیں نہیں تو ان کا من بھٹک سکتا ہے اپائے ایک چھو اور بتا جاتے ہیں چھوٹا تھا ان کے بزن کے برابر ایک بار ستنازے کا دان دے لو ارکے دیکھو مانسکسانتی ملے گی اور جیون بھی سفل ہو گا چلیے ایک اور کولر ہے ہمارے ساتھ لائن پر ہاں جی ہلو ہاں جی بتائیے ہاں میں شردہ بول رہی ہوں سردہ جی بتائیں ڈیٹیل بتائیں ہاں میری جنم اٹھارہ جلائی اٹھارہ جلائی اٹھارہ جلائی سمہ ارستان بتائیے سمہ ایک بچیس علیگڑ کا ایک بچیس اہم پی اہم نائٹ کا یہ سترہ کی رہات ہوا پھر ہیں ہاں ہاں فترہ کی رہات علیگڑ جی کیا جانکاری چاہتے ہیں میری پڑھائی اور بھوشت کیسا رہے گا بلکل اترا فاغنی نقشتر شہشتری شکل پک پریدہ یوک کی کنڈلی دیکھنے کو ملی ہے لگن کی کنڈلی لگن کے سوامی کی بات کریں گے تو لگن کے سوامی آپ کی کنڈلی میں یہاں پر چطور پاو میں بیٹھے ہیں مہاد اصا جو اس سنہ آپ کی کنڈلی میں چل رہی ہے وہ چل رہی ہے منگل کی پڑھائی بہت اچھی رہ گی جیون بہت اچھا رہنے والا ہے بہت اکروت کم کرنا ہوگا آپ کو ادھیاتن کی طرف اپنا رجحان بڑھا کر رکھیں کریں کہ آپ ایسا سرال اپائے بتاتے ہیں وشلو سہسر نامہ کا پارٹ کرنا سرو کر دو اور آنے والے سامن میں منگلہ غوری برت بھی کرو یہ دو اپائے آپ کو بتائیں دونوں اپائے کر لو سوموار اور منگل وار دونوں برت کرو کیونکہ منگل کی مہاد اصا ہے سوموار آپ کا کیریئر کے لئے اور منگل آنے والے جیون کے اجول بھوشی کے لئے جیسے بھی چلیے اب بات کرتے ہیں آج کے مہا اپائے کی آج کے مہا اپائے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں روگی کو دکشن کی اور سر کر کر ہونا چاہیے کیوں؟ پھر نیگیٹیو انرجی جو ہے یہاں سے ختم ہو جاتی ہے یہ ڈیڈ پول مانو اسے اتر یا پوراپ کی دسا میں ایک مو پر کھانا چاہیے پوراپ کی دسا میں یا اتر کی بھی کھا سکتے ہو پوراپ کی میں کھائیں تو بہت اچھا رہنے والا ہے اس کے علاوہ دوائیاں گولیاں آشدیاں ہمیشہ اتر پوراپ کے کونے میں رکھو روگوں سے چھٹکارہ ملنے میں اور ارگتہ پراپ کھنے میں آپ کو سہیتہ ملے گی کیا کہتا ہے لکی ٹپ آج کا آج کا لکی ٹپ کہتا ہے دھن سمبندی پریشانی ہو اور پریوار میں من مٹاؤ ہو واسطو کے حساب سے ہر پریشانی کا سمدھان کیا ہوتا ہے بری نظر ہوتی ہے ان سے بچنا چاہیے اپنی خیاتی کیرتی کسی کو بتانے سے پہلے عیسر کو بتا دینی چاہیے تاکہ دوست نہ لگیں جس سے بری اوٹ جائیں جو ہے کم آتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جیون سفر ہو تو آج کے لئے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں ایک نیا مہا اپائے لے کر آئیں گے نیا گودلک ٹپ بتائیں گے ساتھ میں دیں گے آپ کو بر ڈے ویش تب تک آپ بنے گئے سماچار پلس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت جیسے بھی موسیقی موسیقی